موصلہ چاہیے لیکن اور سپورٹ چاہیے اور ہم ان لوگوں کا بھی شکریہ دار کرتے ہیں جنہوں نے فرانس میں، کینیڈا میں، یورپ میں، دنیا بر میں جب جہتی کے پیر ہمارک میں جائیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں جب آئید یہ کی جدو جہد ہوگی اس میں نہ صرف پاکستان بھر کی میند کشون کی حمایت حاصل کرنے کی ضرورت ہے بلکہ انٹرویشنلی کمان ڈاکٹرز میں، ہسپیٹلز میں جہاں جائیں یونینز ہیں، ریلیٹڈ یونینز ہیں، ا جو ان ریلیٹڈ میند کش طبقے کی تنظیمیں ہیں، ان سے بھی حمایت حاصل کرنے کی ضرورت ہے اب، ناجم کی اس مقصود کیفیت میں جو گریگ نے ذکر کیا ہے، ہماری بھی بہت ضروری ہے کہ ہم ایک بار جب یہ ساری باتیں کر رہے ہیں تو اس اہد کا، اس وقت کا، اس دور کا جائزہ لیں ہم سب سے پہلے اس چیز کا جائزہ لیں کہ اس اہد کا کردار کیا ہے جس میں سے آج ہم گزر رہے ہیں جس میں آج ہم ایک جلد جہد کرنے کی بات کر رہیں، ایک سماج بدلنے کی انقلاب کرنے کی بات کر رہیں اور یہ کوئی آسان ہے دوری، لیکن جیسے فریٹریک اینگلز نے کہا تھا کہ کئی بار بیس سال گزر جاتے ہیں اور کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوتا ہے اور کئی بار بیس دنوں میں اتنے واقعات ہوتے ہیں جو بیس سالوں میں نہیں ہوتے اور ہم اگر پچھلے بیس سالوں کا جائزہ لیں، سو بیڈیونین کی ٹھوٹنے کے بعد کے وقت کا جائزہ لیں انیس سو اکانوے سے دو آزار گیارہ تک کے بیس سالوں کا جائزہ لیں تو بلکل یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے کہ دو آزار گیارہ میں جتنے واقعات ہوئے اتنے واقعات اس سے پہلے بیس سالوں میں نہیں ہوئے تھے دو آزار گیارہ میں کیا تھا؟ ایرب سپرنٹ بہار کا انقلاب تھا عرب دنیا میں جس نے بیرلو کے انوز سے لے کے بیرہ عرب تک پورے اس زمین کے وسیع خطے کو انقلاب کی روشنی سے منور کر دیا تھا پھر ہمیں یورپین سمر نظر آتا ہے یورپ موسم گرمہ جس میں دو آزار گیارہ کے موسم گرمہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ برطانیہ میں، فرانس میں، بلجم میں، سپین میں، پرتگال میں ہر طرف ایک بہت بڑی تحریک تھی اور وہ تحریک ٹریڈ یونینز میں تھی، عام لوگوں میں تھی جبکہ یہاں کی طرح ہر جگہ کی جو روایتی پارٹی ہیں، جو سوشل ڈیموکرائٹک پارٹی ہیں، جو ٹریڈ یونینوں کی لیڈرشپ ہے اس نے زدداری کی تھی، وہ سرمایداری سے مصالف کر چکی تھی اور پھر اسی 2011 میں ہم دیکھتے ہیں کہ میں امریکن آٹن نظر آتا ہے امریکہ کا موسمِ قسام، کیا ہوئے؟ چند چار پانچ لڑکوں نے ملکے نیو یورک میں اوکوپائے والل سٹریٹ کے نام سے ایک تحریک کا آداز کیا تھا کہ ہم قبضہ کریں گے، ہم ضبط کریں گے اس سرمایے کو، کیونکہ والل سٹریٹ وہ گلی ہے جہاں پہ دنیا کی سب سے بڑی سٹاپ مارکٹ کا جوا کھیلا جاتا ہے جہاں دنیا کی تمام سمتوں کی جو شیئرز ہیں یا ان کی جو سس ہیں، ان کا کاروبار یا ان کی سٹا بازی کی جاتا ہے اس کے خلاف ایک جد دو جائے دیں اور پھر ہمیں سرما میں، ہمیں ریشن ونٹر نظر آتا ہے جہاں پیوٹن کے خلاف جو مافیا سرمایداری، گوس میں مسلط ہوئی اس کے خلاف دیں تو 2011 میں بہت سارے واقعات ہیں اور یہ واقعات کس چیز کی غمازی کرتے ہیں؟ کہ ایک وقت، ایک اہد، ایک دور ختم ہو رہے ہیں، اس کے اختتام ہو رہے ہیں ایک سیاہ رات، ایک نئے صویرے کی طرف بڑھ رہی ہے اور ہمیشہ رات کا سب سے تاریخ پہر، اس کا آخری پہر ہوتا ہے جب اتنی مایوسی ہو، اتنی بے دلی ہو، اتنی برگمانی ہو، اتنی آر آس کدامن چھوٹ جائے تو لوگوں پر جو گزرتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے بیس سال میں لوگوں پر کیا گزرتی ہے اور اس میں ایک تاثر پیدا ہوتا ہے، اور تاثر کیا ہے؟ کہ کچھ نہیں ہو سکتا، میلت کش طبقہ نہیں اٹھے گا، طبقاتی جائے ختم ہو چکی ہے، طبقاتی کش پکش مکھ چکی ہے اور پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ اس طرح اس کو ایک شعوری طور پر جیس میڈیا نے، ذرائع بلاغ نے، بینر اقوامی طور پر پہ پہلے ایک سی آئی اے کے دانش ورڈ کی تھیوری سے پوری دنیا میں برمار کی، جو فوکو یاما کی تھی تاریخ کا خاتمہ، تاریخ کے اختتام، ہم نے اس وقت بھی کہتا ہے کہ تاریخ کا بھی آغاز نہیں ہوا تو اختتام کیا ہوگا؟ تاریخ کا، انسان کی تاریخ کا آغاز اس وقت ہوگا جب کوئی معاشرہ، یہ قرآن عرض، یہاں کے سماج اس قابل ہوں گے کہ وہ انسان کو انسان ہونے دیں، انسان کو انسان پڑھنے دیں، جو انسان جانوروں بھی طرح صرف دو باتوں پر مجبور اور معمور ہے کہ یا وہ اپنی غزہ، اپنی ضروریات کے لیے سارا وقت پاگلپن میں ایک دوڑ میں لگا ہوئے یا پھر اپنے تحفظ کے لیے ہر وقت خوف میں مقتلع ہے، کوئی انسان نہیں ہے، یہ دو کام تو جانوروں کے ہیں، پہلے اس معاشرے نے انسان کو انسان نہیں بڑھایا، نہ بننے دے رہے، بلکہ انسان تو مزید جانوروں کی زنگی بزارے پر مجبورت ہے دوسرا جو نظریہ، اس کی ناکامی کے بعد دوسرا نظریہ سامنے آئے، وہ کیا تھا؟ وہ ایک اور اسی عوضے پر فائز سی ہے یہ کہ دانشور کا نظریہ تھا، جس کے نام تھا سیمول پیر ٹنگٹن، اس کو بچھر آف ویٹ نام بھی کہا جاتا ہے، ویٹ نام کا قصائی بھی کساب بھی اس کو کہا جاتا ہے اس نے کیا نظریہ دیا؟ اس نے کہا اب تضادات کی نویت بدل گئی ہے، کلیش آف سیولائیڈیشنز ہے، تہذیبوں کا تصادم ہے، مذہبوں کی لڑائی ہے، مسلمان اور عیسائی کی جنگ ہے، یہودی اور ہندو کی جنگ ہے یعنی آج کے اس جدید دور میں، آج 21 صدی میں وہ کون سی لڑائیاں دوبارہ نرسل انسانیت پر ٹھوز رہا تھا؟ پانچ ہزار سال پرانی قدیم ہے، ہندو مائکولوجی جو ہے، اس کو آج لائے گا بتیس سو سال پرانی یہودی تہذیب اس کو آج لائے گا دو ہزار سال پرانی کرسچن فنڈمنٹلزم اس کو آج مسلط کیا جا ہے اور اسی طرح چودہ سو پندر سال پرانی اسلامی فنڈمنٹلزم کو آج تقسیم کے لیے استعمال کیا جا ہے کہ لڑائی امیر اور غریب کی نہیں ہے، لڑائی مزدور اور سرمایہ ادار کی نہیں ہے لڑائی مالک اور منازم کی نہیں ہے، لڑائی مذہبوں کی ہے، تہذیبوں کی ہے، نسلوں کی ہے، قوموں کی ہے، رنگوں کی ہے، فرقوں کی ہے علاقی وہ تمام لڑائییں جھوٹی لڑائی ہیں، صرف ایک لڑائی سچی لڑائی ہے اور وہ لڑائی ہے امیر اور غریب کی لڑائی ہے وہ سرمایہ دار اور مزدور کی لڑائی ہے، وہ میرے کا زمال کی ہے اور اس پس منظر میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ایک نئے عید کا آغاز ہو رہے اور اس عید میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں، پورے عرض میں ایک حلچل نظر آتی ہے ہم لاتینی امریکہ میں دیکھیں کیا ہو رہے ہیں، صرف آپ بنزولہ گرنہ دیکھیں، ایکوائیڈور میں دیکھیں، چیلی میں دیکھیں، ارجنٹینہ میں دیکھیں، بولیویا میں دیکھیں، کہیں دیکھ لیں ایک تحریکوں کا نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے یورپ کے بارے میں کامڑیٹ نے بتایا ہے، جنوبی افریقہ میں جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ بہت کامیاب اور بڑا آگے گیا ہوا ملک ہے وہاں کے کانکنوں پر ان کا جو قتل عام کیا گیا ہے، پچھلے امام جہاں 76 کانکنوں کو گولیوں کی بچھار میں مار دیا گیا اتنے بڑے جبر تو جو سفید فارم جبری اپارچیک گورنمنٹ تھی انہوں نے نہیں کیے، جتنے سیاہ فارم سرمایہ داروں اور کمرانوں نے کیے افریقہ پورا ایک سوقت ایک قران کا شکار ہے، تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نئے اہد میں نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اگر آپ پاکستان کی کنڈیشن دیکھیں تو یہاں پر کمری یاسر نے بات رکھی ہے کہ ہیلتھ ایکسپنڈیچرز کی اگر آپ پاکستان کے پیسٹھ سال دیکھیں تو پاکستان کی پیسٹھ سالہ تاریخ میں کبھی بھی چار فیصد سے زیادہ ہیلتھ پر جی ٹی پی کا بجھٹ کا صرف نہیں کیا گیا صرف ایک سال میں کیا گیا تھا، وہ انیس سو بہتر دیتر کا بجھٹ تھا جب ڈاکٹر بشیر حسن فائننس منیسٹر تھی اور ڈاکٹر بشیر حسن پاکستان کی ہسٹری میں وائد وزیر خزانہ ہے جو کسی ورلڈ بینک کا آئی ایم ایف کا یا کسی سامراجی بینک کا ملازم نہیں تھا اس سال میں آپ بھور کریں کہ کل بجھٹ کا ترتالیس اشاریہ دو فیصد ہیلتھ اور ایڈوکیشن پر بخترس کیا گیا تھا اور اس سے کیا پھر پڑے ہیں جہاں پر پھر آج ہیلس کی بات ہو رہی ہے ونزولہ کی مثال دیئے میں پچھلے سال ونزولہ کیا تھا پرل وہاں میں نے کیا دیکھا کہ کچھی آبادی ہیں جھوپڑیاں ہیں بہت برے حالات ہیں امارت نہیں ہے وہاں پر ملپت ہے لیکن ایک چیز وہاں پر مفت ہے علاج اور دوائی مفت ہے کوئی انسان ونزولہ میں علاج اور دوائی کے لیے ایک پیسہ دینے کے روادار نہیں ہے اور جو ایک پیسہ لے گا اس کو سزا ہو جائے گی یہ ایک مارچر ہے اور یہ کیسے ہوئے ہیں اس طرح ہوئے ہیں کہ بڑے پیمانے پر شابس نے جو تیل سے ڈالرز آئے ان پر پچیس ہزار ڈاکٹرز کو کیوبا سے ایمپورٹ کیا ہے اور کیوبا کو انہوں نے مفت تیل فران کیا اور ابھی بھی امریکہ جیسے ملک کے درمیانے طرقے کے لوگ مشکل ترین علاج کروانے کیوبا جاتے ہیں کیونکہ وہاں کا ہیلک سسٹم فری آف کاؤسٹ اس کے باوجود اس کی کونٹی اتنی اچھی ہے وہاں پر سب سے مشکل سے مشکل آپریشن مفت ہوتے ہیں سرجری فری ہے اب یورپ میں یا سرمایہ دارانہ ملکوں میں ڈینٹسٹری بہت مہنی ہے ونزولا میں ڈینٹسٹری فری ہے کوئی اس کو چارجز نہیں اور یہاں پر یہ کیوں ہوا تھا کہ اس ملک میں آج کیا ہو رہا ہے کہ اس وقت سید پر جو سرکاری بجٹ ہے اس کا سفر اشاریہ سفر چار فیصد مختص کیا جاتا ہے جس سے آپ ڈاکٹروں کو تو آپ چھوڑ لیں جس سے ہیلتھ منسٹری کے افیشنز کی تنخائے بھی شاید پوری رہا ہو اور یہ کہتے ہیں ہم تنخائے بڑھا رہے ہیں کہاں سے بڑھو گے تنخائے پیسہ ہے کانکو میں پیسہ ہے اصل سٹوری تو یہ ہے ایڈیوکیشن پر ایک اشاریہ دو فیصد خرچ جاتا ہے اور خرچہ ہوتا کریں صرف جو سود لیا گیا جو اس وقت تقریبا چونسٹھ ارب ڈالر ہو گیا بیرونی جو کرز ہے اس بیرونی کرزے کے چونسٹھ ارب ڈالر کی جگہ ہم پاکستان کی گورنمنٹ ہم تو نہیں ہیں پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی حکمران جو ہیں وہ پچھلے بیس سال میں ورلڈ بینڈ اور آئی ایمیف کو جو چونسٹھ ارب ڈالر کا کرز ہے اس کی جگہ ستٹر ارب ڈالر سود اور کرزے کی واپسی کی مرد میں ادا کر چکے ہیں اور جو کرزے کئی بار ادا کیے جا چکے ہیں ان کے لیے پاکستان کے بجٹ کا باسٹھ فیصد سال کیا جگہ ہے تیس فیصد فوج پر سال کیا جگہ ہے آٹھ فیصد میں آپ کیا کریں گے کس کو تعلیم دیں گے کس کا علاج کروائیں گے کہاں سے سیوریج بنے گا کہاں سے بجلی کی پروڈکشن میں رینویسٹمنٹ ہوگی ریلوے کیسے چلے گی تمام جو فیزیکل انفرسٹرکچر ہے جو سوشل انفرسٹرکچر ہے وہ ٹوٹ ٹوٹ رہا ہے بکھر رہا ہے آپ ریلوے کی حالت دیکھیں پی آئی اے کی حالت دیکھیں آپ نکاس کے نظام کو دیکھیں آپ پانی کے نظام کو دیکھیں کوئی ایک ایسی چیز نہیں جس میں بہتری ہوں انگریزوں نے یہاں ریل بنائی انہوں نے اس آزادی نے اس ریلوے کو برباد کر انگریزوں نے یہاں ایریگیشن سسکم لگوایا غلامی میں اور ایک ورڈ ہیلک آنکہ ایڈیشن کی رپورٹ ہے جو میں نے انیس سو بیاسی میں پڑی تھی اس میں یہ لکھا تھا کہ یہاں کا جو صحت کا میعاد تھا اٹھارہ سو ستاون میں اس کی نسبت جو انیس سو بیاسی میں صحت کا میعار ہے وہ بد سے بہتر ہوئے ہیں جنہی اٹھارہ سو ستانوے میں لوگوں کی صحتیں اچھی تھیں آپ خراب ہیں اتنی اجادات کے بعد پینسلن کی اجادت کے بعد اتنی انٹی بائیوٹیکس کے بعد اب یہ ریالیٹیز ہیں تو اگر آپ سامراج کو پیسے نہیں دیں گے فوج کو پیسے نہیں دیں گے تو پھر اس نظام میں آپ رہ نہیں سکتے ہیں اور اگر آپ نے لوگوں کو تعلیم دینی ہے علاج دینی ہے سوشل ویل فرد دینا ہے بیروزداری علاؤنس دینا ہے مجھرتوں میں اضافہ کرنا ہے تو اس کی اس نظام میں ان کی اپنے ازادی شمار کے مطابق کوئی گنجائس نہیں ہے اور اس لیے اس سسٹم میں اس ریاست میں جو بھی حکومت آئے گی جو بھی پارٹی آئے گی اس نے اس کے علاوہ کچھ نہیں اور کرنا اور یہ کوئی حادثہ نہیں ہے کہ اس وقت جب اسلامی سے لے کر ایمکلیوں تک امران خان سے لے کر پیپلز پارٹی تک تمام مسلم لیگوں سے لے کر ای 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 پی تک جمعیت علماء اسلام سے لے کر نیشریز پارٹیوں تک جتنی اس وقت اس میڈیا کے ذریعے مسلط کردہ سماج پر اور سماجی اور امونی معشرتی نفسیات پر جو سیاست مسلط ہے اس میں جتنی پارٹی ہیں ان میں سے تمام پارٹیوں کا معاشی اور اقتصادی منشور ایک ہیں اور وہ کیا ہے وہ معیشت کیسے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ڈائریکٹ فورن انورسمنٹ اب آپ کہتے ہیں کہ ہم بیرونی سرمایہ کاری کر رہیں گے جیسے امران خان کیا ہے دور روگی بارش روگی تو پتہ نہیں کہاں ہوگی وہ بارش وہ کہوں کیسے ہوتی ہے بارش وہ اتنے محبت کرتے ہیں پاکستان سے یہ بل گیٹسٹ آئی بیم محبت کرتی ہے یہ ریکٹ ان کورنمنٹ محبت کرتی ہے یہ صرف ڈاکٹروں سے محبت کرتی ہے اور بڑے سرجنوں سے کرتی ہے جن کو یہ سیر کراتی ہے مخلط ٹورزم پہ لے کر جاتی ہیں یہ کیوں لے کر جاتی ہیں ابھی ایک نئی ریسرچ آئی ہے ایک کتاب نئی آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ تو فارمسوٹیکل بلٹی نیچسل جائنٹس ہیں بائر اور دوسرے یہ لانچسٹ ایک میگزین ہے جو جدید میڈیکل پیپرز اس میں آتی ہیں ایون ان کو پیسے دیتے ہیں کہ ان دمائیوں کی جو نیگٹیو چیزیں ہونا لگی جائیں یہ ایک آنمیس میں چھپ ہو جو سرمائیداری کا سب سے بڑا پیپر ہے اس افتے میں اور اس کے لیے اگر ہم دیکھیں تو عمونی طور پر جو اس سماج میں کیفیت ہے اس میں تمام سیاسی پارٹیاں اگر گورنمنٹ میں آنا چاہتی ہیں جا آئیں گی اس سسٹم میں رہ کر تو وہ اسی پروگرام پر آنے گی اور یہی کچھ ہوگا لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ سرمائیداری نظام کا مقصد منافع نہیں ہوتا یہ عام پانونی تاثر ہے منافع منافع کیلئے سب کیلئے بنتی ہر چیز منافع کیلئے بنائی جاتی منافع نہیں ہوتا سرمائیداری نظام کا مقصد اس کی اساس شرح منافع ریٹ آف پروفٹ ہے پروفٹ نہیں ایک آدمی کو ایک سال ایک سو ارب روپے کا پروفٹ ہوگا ہے اگلے سال اس کو اگر سو ارب روپے کا پروفٹ ہوگا اسے پروفٹ نہیں کہے گا اسے لاؤس کہے گا کیونکہ اس کو ریٹ آف پروفٹ جاتی ہے اب سرمائیداری نظام شرح منافع میں مسلسل اضافے کے چکر میں کیا کر رہے ہیں کہ اس کے پاس کیا ذریعہ ہے ایک کہ وہ میند کے طبقے کو نچوڑ نچوڑ کے نچوڑ نچوڑ کے وجلتیں کم کر کر کے کم کر کر کے روپ میٹیویلز کی قیمتیں کم کر کے جبر کر کے وہ جو کوس پروڈکشن اس کو گرا دے اور پروفٹ جیدہ حاصل کرتے ہیں اب وہ چیز بھی ایک حد تک ہو سکتی ہے پاکستانی جیسے میں کتنا ہو گئے ہیں پھر دوسری طرف کیا ہوگا ہے کہ اس ملک کی جو اصل میشت ہے جس کی ساری بات کرتے ہیں وہ اس ملکی صرف چونتیس فیصد میشت ہے چھاسٹھ فیصد جو اس ملکی میشت ہے وہ فارمل یا سرکاری میشت نہیں ہے وہ انفارمل ایکنومی ہے بلیک ایکنومی ہے اور یہ سٹیسٹکس فیڈرل بیرو ریویو نے دیا ہے میں نہیں دے رہا یہ سٹیسٹکس اور ڈان میں چھپیا ہیں اور اس کی کیا ہے جس ملکی چھاسٹھ فیصد بلیک ایکنومی ہے وہ انفارمل ایکنومی ہے انفارمل ایکنومی کیا ہوتی ہے کرکشن انفارمل ایکنومی کی فنڈمی بنیاد ہے کرکشن کے پیسے ہیں ہیرون کی اور ڈرگز کی سمگلنگ ہے جو صرف اس سال اسی عرب ڈالر کا ڈرگ ٹرانزیکشن ہوئے ہیں میں پاکستان اور یورپ کے درمیان ہیرون کا اور دوسری جو بلیک جو منشیعات رینسم ہیں کیڈنیٹ نیکری ہیں کرائیم ہیں یہ جس ملکی چھاسٹھ فیصد معیشت مجرمانہ معیشت اس ملک کی باقی چوتو そیس پیصد معیشت سے آپ اس ملک کو کیا چلائے اور بھر گیتے کرپشن ختم کر دیں کرپشن ختم کر دیں گے پاکستان ختم ہو جائے گا کرپشن ہے تو پاکستان ہے کیوں کہ اگر آپ کرپشن ختم کر دیں گے تو کمیلےwasener کرپشن ختم کیلourage ک ونگوں کی تکرiskt پرانہ کرپشن ختم کر رہے گے کرپشن کیسے ختم کر رہے گے تمہارا باپٹ بھی کرپشن نہیں ختم کر چکتا تم خود جس نظام کی پیداوار کتا تک اس نظام کو کیسے ختم کر رہے گا اور گوسس میں اس میں کہوں کہ اس سسٹم میں اب گنجائش نہیں ہے نہ معاشی طور پہ نہ اقتصادی طور پہ نہ ریاستی طور پہ اگر ہم ریاستی اداروں کو دیکھیں تو میرے خواہد میں وائی ڈی اے کے دوستوں کو اچھا اندازہ ہوگا کہ یہاں پر انصاف کتنا آسان ہے کہ جہاں اور کوئی نہیں روک سکا ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ سٹائک اللیگل ہے جہاں تم لوگوں کے جینہ اللیگل کر چکے ہو وہ اس کو نیا پوچھتے ہیں لوگوں کے سٹائک نہیں لی کر کوئی آدمی اپنے حقوق کے لیے اپنی اجرتوں کے لیے آواز خید وہ جرم ہے اور وہ سارے جنائم جو کرتے ہیں وہ تمہارے گھر بیٹھے ہو اب یہ عدلیہ کا حق اور کیا ہوا جہاں بڑا شور تھا آج سے پانچ سال پہلے مارچ دو آدار ساتھ افتخار چودری آ رہا ہے سارے مسئلہ آگے گا اور افتخار چودری کی گر جو مومنٹ تھی وہ ایک نون پرٹیکل مومنٹ تھی جس میں جمعہ سلامی بھی تھی جس میں نامنہاب کومنس پارٹی بھی تھی پیپل پارٹی بھی تھی نوال بھی تھی سب تھے نون پرٹیکل مومنٹ اور وہ چلائی گئی تھی شوری طور پر اب اس سے تحریک میں کامیابی ہوئی چیف جسس صاحب بحال ہو گئے بحالی کے بعد کتنا کنصاف ملے لوگوں اس کے بحالی کے بعد صرف ایک چیز ہوئی ہے کہ وکیلوں کی اور بڑے وکیلوں کی مطلبن چوہری اتلاس حسن کی جو فیس ہے وہ تین کروڑ سے پر کر ساٹھے پانچ کروڑ ہوگی ہے یہ اگلیت کی آزادی ہے جہاں کے نڑینے میں فیصد لوگ جو ہیں ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے دروازے کے آگے سے گلت تکیں وکیل کرنا تو بہت دور کی بات وکیل کا مجھ ہی نہیں کر سکتے لوگ اور کہتے ہیں انصافت کے لئے دودھ کی نینے بہے گی یہ اگلیت کنڈیشن آرمی کی کیا کنڈیشن اس وقت آئی ایس آئی وائد پاکستانی سٹیٹ کے ادار ہے جو انکاؤنٹیبل ہے جس کا حساب پتاک کوئی نہ لے سکتا ہے نہ دے سکتا ہے اور وہ ریاست سے پیسے نہیں لیتے ہو آئی ایس آئی کوئی گرانٹ یا پیسہ نہیں لیتی سرکاری طور پر ریاست سے گورنمنٹ کی جتنے سپینڈنگ ہیں اس میں آئی ایس آئی شابل نہیں کہاں سے آتے ہیں پیسے کون دیتے ہیں پیسے ہوں کتنی بڑی تنظیم ہے ہر چیز میں گسی ہوئی ہے ہر اتبار کے دفتر میں آئی ایس آئی ہے ہر شہسی پارٹی کی سنٹر کوئیٹی میں آئی ایس آئی ہے تو یہ کہاں سے اتنے بڑے آپریشن کو کٹرول گا رہے ہیں آئی ایس آئی خود آپریٹ کرتی ہے ڈراغ کارٹلز کو ڈراغ اکانومی کو جس کے ذریعے آئی ایس آئی کے پیسے دلتی ہیں اور اتنا بڑا جو زیاور حد کے دور سے یہ کھیل شروع ہوا تھا جو افغانستان میں ڈالر جہاد شروع کروایا تھا امریکہ نے اس سے جو اس کو فیننس کرنے کے بھی امریکی طریقے کا آ رہے ہیں ہر جگہ پہ استعمال کرتے ہیں آپ ویٹنام کی جنگ دیکھ لیں آپ ہرگولاست کی جنگ دیکھ لیں آپ کوئی پچھلے پچاس سال کی جنگیں دیکھیں ہر ایک میں اکرائن اور ڈرگز اور سمگلیں کے ذریعے ہمیشہ ان جہادوں کو جو جگہوں کو فائننس کرتے ہیں جہاں بھی انہوں نے کیا افغانستان میں سو ریولیشن سے پہلے افغانستان کا پانچ فیصد رقبے میں پوسٹ کاشت ہوتی تھی اس ڈالر جہاد کے بعد افغانستان کے چھتر فیصد رقبے میں پوسٹ کاشت ہوتی ہے اور خود گورنمنٹ آفغانستان کی عداد و شمار کے مطابق افغانستان جو ہے اس کی جو ایکانومی ہے نارکو اکانومی نارکو اکانومی نارکو اکانومی اور وہ نارکو اکانومی پیسہ فوج میں ہے اور فوج سے کھان گئے ہیں وہ گیا دیفینس ہاؤزن سوسائٹی میں گیا وہ دبائی کی شوپنگز میں گیا ہے افسران کی بیگ مارک کیا حالات دیکھیں دیں کہ ان کی شوپنگ ہوتی ہے ان کی ڈینرز کیا ہوتے ہیں ان کی رہائش کیا ہے ان کی زندگی کیا ہے ڈی ایچ ایسے لگتا ہے کسی اور مورک میلات ہے اور پھر اس میں تھوڑا سی ڈینڈی ملک ریاض نے ماری ہے اس نے بھی بیچ میں سے مال بنایا اور مال دیا ہے جس کی ملک ریاض ایسا غریب آدمی ہے ایک لڑت تھا بیس سال پہلے جس کے پاکستان کے سرونگ لیفٹنٹ جرنل اس کے تلخواہ دار ملازم ہے جس فوج میں اتنا پیسہ چلا جاگتا وہ فوج جنگ کر سکتی ہے جنگیں فوج ہیں اس لیے لڑتی ہیں جن کے پاس مال ہو وہ تو جنگیں نہیں لگتے اور مال اندر خوف پیدا کر رہتے ہیں ایک بڑا پرانا وقت ہے کہ گروہ نانک ہوتے تھے سکھوں کے جو بانی تھے وہ روز شام کو عبادت کرنے جائے کرتے تھے جنگل میں اس آدھ میدے جیسا چیلہ بھی ان کی پیچھے ہوتا تھا تو ایک دن وہ جنگل میں جارت پہ شام ہو گئی رات ہو گیا دھیرا ہو گیا تو وہاں پر اس چیلے کو ایک سونے کی بھیری نظر آئی تو اس نے اپنی آتھ مٹھی میں اس کو بھر لیا مٹھی بھر لیا اس سونے سے تو تھوڑے سے آگے گئے تو وہ بابا گروہ نانک کو کہتا بابا جیس واپس نہ چلیے رات ہو گیا دھیرا ہے دور داکو آ جائیں گے چڑیل آ جائیں گے ڈائن آ جائیں گے بابا تصویر پڑھتا جب اس نے دوسری بار کہا تو بابا پھر پڑھتا گیا اور چلتا گیا جب تیسری بار اس نے کہا تو بابا نے اپنی تصویر رکھی اور اس نے کہا بچے مٹھون دے کر سوٹ دیں وہ بھر مٹھون جن کے مٹھون میں دار ہے وہ خوش ہم لے گی وہ بہت کچھ کہے گی یہ خوش یہ ہے اب سیاست کے بارے میں میں کیا کوئی بتلایا کہ ہم بتلایا ہی تھے ان کی کیا کردار ہے کیا آفتار الٹی میٹلی کوسچن کیا ہے کہ سسٹم میں مزید انسانی فلاہ و بیدوبود کو نہ بین الاقوامی طور پر اور نہ پاکستان کے پیوانے پر کوئی بہتری کی گنجائش ہے نہیں ہے بلیش اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کو کاروبار بنا کر لے گا اس وقت سب سے بڑی جو کوکا کولا کی اور آئی بی ایم کی انویسٹمنٹ ہے وہ کس نے کوکا کولا جو پروفٹس ہے وہ دوبارہ کوکا کولا پر انویسٹ نہیں کر رہے وہ دوبارہ مشروب بنانے پر انویسٹ نہیں کر رہے آئی بی ایم جتنے پروفٹس لیتی ہے دوبارہ کمپیوٹر ٹکنالوجی پر سرف نہیں کر رہے ہیلتھ اور ایڈوکیشن پر سرف کر رہے انویسٹمنٹ کر رہے کیوں؟ کیونکہ سب سے پروفٹیبل آج کے دور کی جو انویسٹریز ہیں وہ ہیلتھ اور ایڈوکیشن اور ہیلتھ میں کتنا پیسے ہیں یہ جو پرائیویٹ کلینکس ہیں جو مہلات ہیں جن کو اسپطال کا نام دیا جاتا ہے ان کے اندر کیا ہوتا ہے کیا ریٹس ہیں کمریکر کیا ریٹ ہے اور لوگ سسک سسکے مر رہے ہیں دوائی کی بھری دکان کے سامنے دوائی نہ ملنے کی وجہ سے ہمارے بزرگ مر جاتے ہیں جان دے دیتے ہیں اور مجھے یاد ہے جب میں جنرل سیکٹری تھا نشتر میڈیکل کالوجز کے ہم نے کوئی بات میں مانی ہوگی تھی ہمیاری یونین کی ضرورت اب تو یونینز بین کرتے ہیں ہم صرف پرنسیپل پر ایک دبگی دیتے تھے کہ ہم پرائیوٹ پریکٹس کے خلاف آواز اٹھائیں گے ہم آج یونینز نے کہا لے جو اور اس کو کوئی مان جاتا تھا بس گا لیے ہیں چک سے یہ سب کیا لیے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ بیچور ہے لیکن کیوں ہیں کوئی معاشرہ جس میں علاج اور تعلیم پر پیسہ صرف کرنا پڑے وہ انسانی معاشرہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں تعلیم اور علاج کوئی مرات نہیں ہیں انسان کی بنیادی ضرورت اور اس کا حق ہے اور اس کے حق کوئی نہیں چیزی اور اس لیے کامرڈ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم اس میٹنگ کے بعد اپنے جتنے ہمارے دوست ہیں ساتھ ہی ہیں کامرڈ بھی ہیں جہاں بھی ہیں بین الاقوامی طور پر وائلیے کی جدو جہد کی مکمل مائل کا اعلان کرتے ہیں ہم ایک بین الاقوامی جہدی کی اپیل کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ یہ جدو جہد رنگ لائے گی اور ڈاکٹروں کو یقوب ملے گی تینکیو